پاکستانی پلائنگ 11 بھارت میں جلنے والی فصلوں کی باقیات نے شہر کی فضا میں مزید زہر گھول دیا ائر کالٹی انڈیکس انتہائی مزرے صحت قرار ایک ہزار تک پہنچ گیا خانسی وائرل فلو گلہ خراب اور دیگر بیماریوں میں اضافہ طبی ماہرین کی شہریوں سے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل اسلامباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی سانہہ مستون سے کئی خواب منو متی تل دفن شہید بچوں میں کوئی ڈاکٹر تو کوئی ٹھیکے دار بننے کا خواہش مند تھا ننی محرم نسا پڑھ لکھ کر ٹیچر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی سابق وزیر علیہ بلوجستان ڈاکٹر مالک بلوج کہتے ہیں سانہہ مستونگ حکومت کی ناکامی ہے بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں بھی محفوظ نہیں مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کا قومی ائرلائن خریدنے کا اندیا سابق وزیر آزم کہتے ہیں پی آئی اے کے پروجیکٹ پر کام کرنے کا ارادہ ہے اللہ کرے جو کہا وہ ہو جائے حکومت کی مضبط پالیسیوں سے پاکستان واپس ٹریک پر آ رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے اشاریے بہتری کی تذدیق کر رہے ہیں مریم نواز کو بس ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکے امریکہ سے واپس لندن پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو آکت پر امریکی صادر کون کاملا ہیریس یا ٹرمپ فیصلے میں ایک دن رہ گیا سابق صادر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینہ میں اپنی جیت کا دعویٰ کاملا ہیریس کے ٹرمپ پروار سابق صادر پر معیشت کمزور کرنے کا الزام کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا بازیاب اٹک پولیس کی ناکے کے دوران مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش ملزمان کی جانب سے فائرنگ جوابی کاروائی میں افغاکار افرار وکیل انتظار پنجھوتا نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہیں کہاں رکھا گیا تھا مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا دو کروڑ تاوان مانگ رہے تھے عالی عدلیہ میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس پانچ نومبر کو طلب آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق اہم پیشرف متوقعے پارلیمانی جماعتوں سے پانچ ارکان کے نام سامنے آگئے سپیکر سردار سادق کا سپریم جوڈیشل کانسل کو خط قومی اسمبلی سے عمر ایوب شیخ آفتاب سینٹ سے فاروق نائک اور شبلی فراز نامزد خاتون نشست پر روشن خرشید بروچہ ہوں گے علی امین گنڈاپور کا پھر احتجاج کا اعلان نو نومبر کو پاکستان کو بند کرنے کا لاحے عمل دیں گے اڈیالا جیل کے باہر میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے بولے گھر پر بتا کر آؤں گا کہ واپس نہ آیا تو جنازہ پڑھ لینا اب عوامی طاقت کے ذریعے حکومت سے جان چھڑانی ہے اس بار بھرپور قوت سے سڑکو پر آئیں گے یہ فائنل کال ہے اپنے حقوق لے کر واپس جائیں گے جلسے جلوس سے کسی کو آزادی نہیں مل سکتی پی ڈی آئی شاید سنجیدہ نہیں کی پی حکومت صرف احتجاج جلسے اور ناجگانہ کرنے میں مصروف ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی کی پی حکومت پر تنقید بولے اگر بشرا بی بی کو عدالت سے ریلیف ملا تو پھر احتجاج کی کیا ضرورت ہے بنیر میں ڈرائیور کی تیز رفتاری آٹ افراد کی جان لے گئی تیز رفتار پک اپ بریک فیل ہونے کے باعث گہری کھائی میں جا گری دوما چغرزائی میں پیش آنے والے خوفناک حادثے میں آٹ افراد جان بہاک بچوں سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے آسٹریلیا سے سیریز سے پہلے قومی سکواڈ کا میل برن میں ٹریننگ سیشن بلے بازوں کی نیٹ پر لمبی بیٹنگ پریکٹس شاہین شافریدی اور محمد حسنین نے ریدم میں بالنگ کی سپینرز کو بھی کپتان اور کوچس نے ٹپس دی پاک آسٹریلیا تین ونڈے میچز کی سیریز کا پہلا ونڈے چار نومبر کو میل برن میں کھیلا جائے گا پاکستان سپر سکسز کرکٹ لیگ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ساؤت افریقہ کو سترہ رنز سے ہرا دیا ایک سو پانچ رنز کا حدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم میمکررہ اوورز میں اٹھاسی رنز بنا سکی